موسیقی ارشاد باری تعالیٰ ہے قسم ہے زمانہ کی انسان خسارے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے امار کیے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِسَبْرِ اور ایک دوسرے کو حق باب کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے ان آیاتِ قریمہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے اللہ تباری طرح اشاعت رماتے ہیں قسم کھانے کے بعد اللہ تباری طرح جب کسی اہم بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے قسم کھاتے ہیں اب یہاں زمانہ کی قسم کھائی گئی ہے اور آسر وہ قسمیں ہیں کہ قسم ہے زمانہ کی انسان خسارے میں ہے یعنی اتنے بھی انسان دنیا میں ہیں وہ تمام کے تمام سرسانسان میں ہیں گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو کہ ایمان ہے رچے اہمان کیے سوال یہ ہے کہ یہاں خسارے سے مراقع ہے تمام دنیا کے انسان کیوں خسارے میں ہیں یہ نقصان میں ہیں بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے تو اسلامی نقصان سے نقصان کا جو میعار ہے وہ آخر کا میعار ہے ایک وہ میعار ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے انسانوں نے بنا رکھا ہے اور ایک میعار وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں ہے تو انسانوں کا میعار نفر انسان یہ ہے کہ دنیا میں یہ شخص کے پاس جتنی بھی زیادہ دولت ہے اچھا سادو سمان ہے ایش و شکل سمان ہے اچھا گھر ہے اچھی گاری ہے اچھا کاتا پھیتا ہے کہتے ہیں کہ آدمی اتنا ہی کامیاب شخص ہے وہ یہاں کامیابی و ناکامیابی کا جو میعار ہے وہ دولت ہے دنیا بھی سادو سمان ہے دنیا بھی عیش و شکل کے سمان ہیں جس شکل کے پاس جتنے بھی زیادہ ہیں وہ شکل دنیا میں اتنا ہی کامیاب و کامیاب شمارت کر جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کہاں یہ میعار نہیں ہے اسلامی نکتہ نیل سے وہ آدمی جو کہ متقی پہلدار ہے اور وہ رزق حرار کماتا ہے یہاں یہ بات میعار کنا لڑی ہے کہ اسلام نے دولت کو فریزار کے ہی برا نہیں کہا بلکہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ دولت کو کیسے کمائے گیا اس کے کمانے کے ذرائع کام سے ہے آیا یہ حرار طریقے سے کمائے گئی یا حرام طریقے سے کمائے گئی رشوت کا پیسہ ہے چوری کا پیسہ ہے جاکے کا پیسہ ہے ملاوت کا پیسہ ہے یہ تم کیسے کمائے گئے اگر جائز آئے سے پیسہ کمائے گیا تو بالکل جائز ہے حلال ہے یہ دولت کو بری چیز نہیں ہے دوسری بات یہ کس کا استعمال کیسے کیا گیا ہے دولت ہو چیز ہے کہ جس سے آدمی جنت بھی خرید سکتا ہے کسی کی مدد کر کے کسی کا کردہ اتا کر کسی کے غریب آدمی گھر میں سال بھڑ کر آشن ڈروا کر کسی کے مدد کر کے آدمی کسی کے ہاتھ پیلے کر کے کسی بیٹی کے جس کا عشتہ لینے کے لئے لوگ نہیں آتے کہ یہ غریب ہیں کہ ہمیں کیا دیں گے ہمیں جہل میں کیا دیں گے اگر اس کی بیٹی پر رخصت کر دیا جائے بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیا جائے پیسہ دے دیا جائے تو اس سے جندر بھی کمائے جا سکتی ہے یہ بات رمیان میں جمعی طور پر آگئی ہے میں ابھی کہا رہا تھا کہ ہمارا جو نعیار ہے وہی ہے جس شخص کے پاس جتنی زیادہ رقم ہے وہ شخص اتنا ہی معاشر کا معزز آدمی شمار ہوتا ہے اور وہ زیادہ جو کامیاب گنا جاتا ہے مگر اسلامی رکتہ نظر کی روح سے وہ آدمی زیادہ کامیاب ہے ورکہ وہ کامیاب ترین ہے جو آدمی متقی پریزدار ہے اللہ ترکوانے پار میں شاہ سواتے ہیں ان ناصرہوں پر اید اللہ اتقاق ہم کہ اللہ کا زیادہ اللہ کا زیادہ اللہ کا زیادہ میں سب سے زیادہ عزت وارہ وہ شخص ہے جو کہ متقی پریزدار ہے دوسری بات ہے کہ جو آدمی آخر کی زندگی میں کامیاب و کامران ہے جو شخص جس شخص کے پاس یا وہ فوت ہوتا ہے اس کی زندگی کی ایسا بزد کی ہے کہ عزت کے حضار کمائے ہیں بی بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں وہ آدمی حقوق ادا کیے ہیں اللہ کا اچھی عبادت کی ہے نماز پڑی ہے قرآن پاک پڑا ہے کس طرح جنگی سے مصر کی ہے اب جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ اسے پتہ چاہ جاتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں یا نہ کام ہوں کیونکہ قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے پچھے امتحان پیش کیا جاتا ہے دو فرشتے آجاتے ہیں ان کا نقیل تین سوالات کرتے ہیں کہ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے لوگ دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں ادھر پر چاہ امتحان پیش ہو جاتا ہے اس میں بھرزتی زندگی آ جاتی ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے میرے رشتہ دار آئیز و اقربہ دفن کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں تو فرشتے سوال کا تہام ہی بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون ہے یہاں جو فرشت جو سوال آپ دینے ہیں، جو سوال آپ کے جواب دینے ہیں یہ کوئی معلومی بات نہیں ہے کہ آدمی سوچے ہاں یاری نہیں، ملا کس بات کا بتا میں کہہ دیتا ہوں وہ یہ آدمی کافر ہے، موشہ کہتا ہاں، میں کہتا ہوں، میں راب اللہ ہے تو میں اللہ سے بچ جاؤں گا، میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا وہی بولے گفت کی دبان سے وہی ارفار ادا ہوں گے جس کے مطابق زندگی بسر کرتے آیا ہے اس کے دبان وہی ارفاظ جو ہے، اس کے دبان ادا کرے گی وہ وہی شخص کہے گا جو مسلمان ہیں، ہاں میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہی جواب ہے، اسلامی تعلیمات کے روح سے جب، مرداد، فرشتوں کی جوابات صحیح دیتا ہے تو فرشتے اسے جہنم کی کھرکی کھوڑ کر لکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہارے جوابات صحیح نہ بھی تمہارا مقامی ہوتا اور کیونکہ تم نے ہمارے سوالوں کے جوابات صحیح دی ہے لہٰذا اب دنوں کی کھرکی کھوڑی جاتی ہے، تھنڈی ہاں آیا جاتی ہیں اس میں یہ فرماتے ہیں، تم سو جاؤں تمہیں کسی بات کر رہا نہیں ہے اس کے بعد جو آدمی کافر ہے، مشک ہے، مسلمان نہیں ہے وہ فرشتوں کے ہر سوال کے جوابی نہیں کہتا ہے کہ لا عجلی، لا عجلی، میں کسی بات کو نہیں جانتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرے نبی کون ہے اور اسے جنب کی کھرکی کھوڑ کر دکھائی جاتی ہے، حصلت افسوس کے لیے کہا جاتا ہے، اگر تمہارے جوابات صحیح ہو کہ تمہارا مقامی ہوتا بگر کیونکہ تم نے ہمارے سوالوں کے جوابات صحیح نہیں دی لے، آدب تمہارا مقامی ہے جہنم کی کھرکی کھوڑ دی جاتی ہے، کرم ہوائیں آتی ہیں، جہنم کا دعابتہ ہے پسنیاں ایک دوسرے میں پس جاتی ہیں، تو یہی سے پتہ چل جاتا ہے کون آدمی کامیاب ہے، کون ناکام ہے یہ گوئی ہے کہ کسوٹیوں میں یا ہے قبر، کہ آدمی جیسے بھی زندگی بسط کا کیا ہے قبر میں آتیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ میری زندگی، کیا میں کامیاب یا ناکامی یہ بیان کرنے کے بعد، کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں یعنی وہ لوگ نقصان میں ہیں، جو کہ دینی اسلام پر کاربن نہیں ہیں، جو اسلامی تعلیمات پر کاربن نہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کا وضب اسلام کے لئے اور ہیں، تو وہ لوگ سراسل، ناکام میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں تو وہاں اللہ اللہ لڑینا اللہ حرفِ استثناء ہے، یعنی یہ لوگ نقصان سے مستثناء ہیں، مبال�ہ ہیں، یہ لوگ نقصان نہیں ہے، جو لوگ ایمان آئے اچھے عارض کیے، یعنی انہوں نے توعید و رشرت کی گواہی کی ہے، کہ اللہ تعالین کے سوا کو عبادت کے لائف نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی کے مجز کے رسول ہیں، انہوں نے شہادت دی ہے شہادت دینے کے بعد پھر انہوں نے اچھے نماز کیا ہے اچھے نماز مراد یہ ہے کہ نماز ہے رولہ ہے حل یا ذکات ہے یعنی اپنی پوری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ طرح کی حکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے احلنگ دبر پورا کیا ہے یہ لوگ پوری طرح کامیاب و کامیاب ہیں اور ان کی کامیابی کو شک نہیں ریاض کرنے کے محسنی ہے کہ جو ہم نے کامیابی ناکامی کا میعار بنایا ہے وہ غلط ہے اصل بات یہ ہے کہ روزی بھی دورت بھی اللہ تعالیٰ ہی کیلئے عطا کرتا ہے ارشاد بہت طرح نام کا سمنا و انہوں معیشت ہم کہ ہم نے معیشت کو دنیا میں تقسیم کر دیا ہے امیر ہونا غریب ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے اللہ کی ارادہ سے ہے انسان پوشی کرتا ہے ہر دعوہ آدماتا ہے ہر حربہ آدماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں پیسہ حدیقت سے مل جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے یہ میری اپنی اور شعری کا میری محنت کر دی جا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ دورت یہ پیسہ میرے مقدر میں تھا اب مجھے کسی بھی طریقے سے مل جانا تھا تو کوشش ہر آدمی کرتا ہے میرے پار زیادہ رکھتا ہے ملتا اسے ہی ہے جس کو جو لڑس کی توفیق میں دیا ہے لہذا وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی کامیابی ناکامی کے میں ریاض بدلنا چاہیے اور سمجھے یہ زندگی جو ہے دھوکے کا مال ہے آگے بھی جانا ہے اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے یہ زندگی آدمی ہے اور جو آنے والی زندگیوں کا بھی ختم ہونے والے نہیں ہے اس زندگی کے لیے پورشمند کرنی چاہیے اسے سوانی مند کرنی چاہیے تاکہ آدمی جب یہاں سے جائے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اگر وہاں کامیاب ہے تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے اگر یہاں آدمی طور پر وقتی طور پر اس نے اچھی زندگی وصل کر لی حیش وشت کر لی اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی وہ زندگی کس کام تھی اس نے ختم ہو جانا ہے اور پھر وہ زندگی جو آنے والی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی تیاری کرنی چاہیے علاقہ دعائے مندر آپ کو شہمات کرنی توفیر عطا فرمائے خاتم ایمان پر سمائے ہمارینا اللہ بلالو بلو بھی